دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج نوشہرہ کا دورہ کریں گے اور اشکی خصوصی اقتصادی زون کا سنگے بنیاد رکھیں گے جو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت قائم کیا جا رہا ہے مملکت نے دنیا میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی اتحاد کے سلسلے میں اقوامتحدہ کے کردار پر پاکستان کی طرف سے مکمل حمایت کی عظم کا اظہار کیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کو مضبوط راستے پر گامزن کرنے کے لیے حکومت بارہ مختلف شعبوں کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وبا کے نتیجے میں مزید سٹھ سٹھ افراد جاباک ہو گئے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم عمران خان آج رشکی خصوصی اقتصادی زون کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے نوشہرہ جائیں گے جو چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت قائم کیا جا رہا ہے خصوصی اقتصادی زون کی تعمیر کے لیے ایک ہزار اکر سے زائد ارازی حاصل کر لی گئی ہے جس سے خیبر پکنقہ میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا منصوبے سے عوام کے لیے روزگار کے براہ راست اور بلواستہ تین لاکھ سے زائد مواقع پیدا ہوں گے رشکی اقتصادی زون میں ٹیکسٹائل، انفرمیشن، ٹکنالوجی، توانائی اور خوراک کی تیاری کے سنتی یونٹ سمیت مختلف کارخانے لگائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے محلیاتی آلودگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کی کوششوں میں تعاون کے لیے کرزوں میں ریلیف کے غرصے عالمی تعاون کی ضرورت پر زورتیاں ہیں اسلام آباد میں اقوائم التحدہ کی جنرل اسیملی کی صدر وولکن بوزکر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کسیر جہتی کردار کی اہمیت پر پاکستان کے مضبوط عظم کا عیادہ کیا انہوں نے اقوائم التحدہ کے ایجنڈے میں شامل فلسطین، جمہو کشمیر تنازہ، افغان امن عمل اور جرائم کرپشن اور رشوت سے حاصل کی گئی غیر قانونی رقم کی منتقلی جیسے اہم نکات پر بھی تبادلے خیال کیا صدر ڈاکٹر عارف علمی نے دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کے لیے کسیر ملکی اتحاد کے حوالے سے اقوائم التحدہ کے کردار کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ کیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں اقوائم التحدہ کی جنرل اسیملی کی صدر وولکن بوزکر سے ملاقات میں کیا صدر نے عالمی تعلقات میں اقوائم التحدہ کے تمام پلیٹفارمز پر اخلاقیات پرداشت انصاف اور سچائی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسلاموفوبیا جیسے نسلی تاثب کی تمام موجودہ اقسام سے نمٹا جا سکے وزیر خزانہ شوکترین نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو مضبوط راستے پر گامزن کرنے کے لیے حکومت بارہ مختلف شعبوں کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی ایک ٹیلیویجن انٹیویو میں انہوں نے کہا کہ ان تمام منصوبوں پر فریقین کی مشابرت سے مختصر درمیانے اور طویل علمیات بنیاد پر عمل درامت کیا جائے گا وزیر خزانہ نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں حکومت نئے ٹیکس لگانے کی وجہے ٹیکس بنیاد کو وسیع بنا کر ٹیکنالوجی کی ذریعے محصولات میں اضافے کو ترجیح دے گی انہوں نے کہا کہ سال جولائی سے مہنگائی میں کمیانا شروع ہو جائے گی پاکستان میں روس کے صفی ڈینیالف گینچی نرابلپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باچوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران بحمید للچسپی کے امور علاقہ سلامتی کی صورتحال دو طرف تعلقات دفاعی تعاون میں اضافے اور افغان عمل پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں ان مشتر کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت عامیت دیتا ہے روس کے صفیر نے خطے خصوصاً افغانستان میں امن اور استحقام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید سرسٹھ افراد جنباک اور دو ہزار چار سو بیاسی افراد میں بیماری کی تشخیص ہوئی ہیں نیشنل کمانڈین آپریشن سنٹر کے مطابق 51,625 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مضبط شرح 4.8 رہی امریکی حکومت ان ہزاروں ترجمانوں کے نکالنے کے لیے ہنگامی منصوبے بنا رہی ہے جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں میں افغانستان میں اتحادی فوجوں کے لیے کام کیا تاکہ انہیں تحفظ فرام کیا جا سکے ایک بیان میں چیرمن جوئن چیف جنرل مارک ملی نے کہا کہ ہم نے وہ مشن مکمل کر لیا ہے جس کے لیے ہمارے فوجی افغانستان بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے افغان شراکداروں کے ساتھ نئے دو طرفہ تعلقات کی طرف بڑھیں گے تاکہ وہ اپنے شہریوں سے متعلق ذمہ داریاں پوری کر سکیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہی راز ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملائزہ کر سکتے ہیں ملائزہ کر سکتے ہیں